السلام علیکم دوستوں مولوی والے کہانی کا پارٹ ٹولے کر حاضر ہوں چلو تو شروع کرتے ہیں اور وہ میری شوہر ہونے کی ساری حق ادا کری اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی کیا حقوق ہوتی ہیں اور ایک بیوی کی ساتھ کیسی رہنا چاہیے اگر ایسا ہے مرد زندگی میں شامل ہو جائی تو عورت کی زندگی سنور جاتی ہے وہ عورت اپنی گھر کی ملکہ ہوتی ہے میں بھی چاہتی تھی کہ میں کسی ایسی بندی کے ساتھ شادی کروں کہ جس کی دل کی رانی بن کر رہوں اور وہ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھی میرے ساری زندگی باعزت اور سکون سے گزری اور اس کی لیے پیسہ ضروری نہیں ہوتا بلکی شوہر عزت دینی والا ہو تو بھی عورت خوش رہ سکتی ہے بس یہی سوچ کر میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میری لیے چاہی پڑھا لکھا اور پیسی والا نہ ہو مگر احساس والا اور عزت کرنے والا مرد ضرور ڈھونڈیں تب ہی میری امی کی کزن نے اپنی بیٹی کے لیے میری رشتہ مانگا اس کا بیٹا مولوی تھا پڑھا لکھا بھی تھا لیکن ایک مدرسی میں بطور عالم اپنی فرائز انجام دے رہا تھا میری امی کی کزن کا کہنا تھا کہ مرد اگر نیک ہو اور دین کو سمجھتا ہو تو وہ اس بات سے غافل نہیں رہتا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیسی رکھنا ہے بلکہ وہ اپنی بیوی کو بہت خوش رکھتا ہے اور اس کے ساری حقوق ادا کرتا ہے اور پھر ساتھ ہے اس نے مجھے تسلی دینے کے لیے اپنی شوہر کا حوالہ دیا تھا اس کا شوہر بھی مسجد کا امام تھا اور ساری زندگی اپنی بیوی کو بہت پیار اور عزت سے رکھا تھا اور اب بیٹا بھی باپ کے طرح ہے تم بہت خوش رہو گی اور جیسا تم چاہتے ہو میرا بیٹا ویسا ہی ہے تم کو خوش رکھی گا کیونکہ میری اپنی کزن کی گزری زندگی دیکھ چکے تھی اس لئی امی نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا اور مجھے کہا کہ تم اس رشتی کو قبول کر لو بہت خوش رہو گے جب میں نے اپنی امی کی بات مان کر اس مولوی کا رشتہ قبول کر لیا دل میں میں بہت خوش تھی کہ مجھے بھی ٹوٹ کر چاہنے والا شوہر مل رہا ہے جیسا میں چاہتی تھی اور جن مردوں سے مجھے نفرت تھی وہ ویسا بالکل نہیں ہوگا کیونکہ میری ماں اور میری دور کی خالہ نے مجھے یہی بات بتائی تھی کہ وہ بہت ہی احساس کرنے والا اور رشتوں کی قدر کرنے والا انسان ہے اور پھر رشتہ ہوتی ہے شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں مجھے بس ایک ہے بار اس لڑکی کی تصویر دکھائے گئی وہ شکل کا بھی بہت پیارہ تھا اور اس نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات حاصل کی ہوئی تھے اس چیز نے مجھے مزید مگرور بنا دیا پیاری دوستوں اگر آپ اس کہانی کو مزید آگی سننا چاہتے ہو تو میری چینل کو سبسکریب کریں اور کامنٹز ضرور کریں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی موسیقی